جس مزدوری کے لئے بیٹھے ہیں جب تک اس کی مجھرت نہ مل جائے تو چلے کیسے جائیں گے جس مزدوری کے لئے آئے ہیں اس کی دب تک ہمیں مجھرت نہ مل جائے تو کس طرح چلے جائے آخر اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے دوست پریشان نہ ہوا کرو میں اکثر دوستوں کے ایک مثال دیتا ہوں جسنا کمیٹی ڈالنا بڑی مشکل ہوتی ہے ہر مینہ بھگتنی پڑتی ہے ہر مینہ دینا پڑتا ہے ہر مینہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس میں سے نکال کر پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں اور لیکن جب نکل دی ہے پھر بندہ کتنا خوش ہوتا ہے پھر سوچتا وہ غلطی کی ایک ہی چگہ میں دو ڈال لیتا ہے پھر بندہ پریشان خوش ہوتا ہے نا جی ایک دمرقم پٹھی آگئی کتنا مدہ آیا کتنا فائدہ نظر آیا غلطی کر لی ایک ہی چگہ میں دو ڈال لیتا ہے دوستو یہ بھی ایک کمیٹی ہے اور یہ تب نکلے گی تب وہ کھلے گی جب ہمارے آنکھیں بند گئے پھر ہمیں اس نعمت کا پتہ چلے گا اس نعمت کی قدر کیا سبحان اللہ پھر ہم پریشان ہوں گے پھر ہم آپ کی بارگاہ میں آرزو کریں گو غلطی کیا بیٹھے گئے تھوڑتا ٹائم پر اجاب میں اور گزار لیتے ہیں دوستو محفل ذکر کے اندر پریشان نہ ہوا کرو ہستے کھیرتے آیا کرو ہسی خوشی جائے کرو اس پر تنگیر تھوڑی سی وقت آپ کاٹ دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے سب کو جزا لے گا آمین الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام والسلام یا رسول اللہ یا اللہ اول خیر یا اللہ آخر خیر یا اللہ زخن خیر یا اللہ بادن خیر دستگیری کیجئے میرے خدا کہ کوئی دم ہون ہم تجھ سے جدا دور ہم سے خدا بندہ خیال غیر ہو تیری بالکل اور رضا پر خاتمہ خیر یا اللہ جو حاضر نے غائب نے سمتہ دین اور دنیا بیتر فرمائے یا اللہ جو دو محض تیری رضا دیتا دو زیادہ سفر کا قیان دین جان دین یا اللہ سب میں زہری بات ملن 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 یا اللہ جو دو سللہ خدمت کر دین انہوں نے خدمت اپنے بار یا دو فرمائے یا اللہ سوال مغومین دی مخفر فرمائے یا اللہ جو دو دوست اب آدن یا دو رس consκ فرمائے یا اللہ ملن 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 Mst دوستو یہ سلطائق حجب تھی